نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دیکھ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے غزہ ہند کی بشارت کے پورے ہونے کا وقت قریب پہنچ چکا ہے پاکستان اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کرنے والی بھارتی لاوی کا نام و نشان مٹنے والا ہے بھارت کی نیلامی سے لے کر مسلمانوں کے عروج تک کی کہانی ہر ایک کی زبان پر آنے لگی افغان طالبان نے جہاد اکبر کا اعلان کر دیا کیا سچمچ امریکہ کے بعد بھارت پر طالبان نے محاز کھولنے کا فیصلہ کر لیا ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں عالمی مبسرین نے دہلا دینے والے انکشاف کر دیا بھارت کے ٹکڑے ہوں گے یا مسلمانوں کی اقلامی میں آئے گا فیصلہ نرندر مودی کے اپنے ہاتھ میں دوستو احادیث میں ملنے والی غزوہ ہند کی بشارت کو ایک دن تعبیر ملنے ہی تھی ایک بھارت نامی ملک اس وقت دنیا قصب سے زیادہ خطرناک ملک بن چکا ہے جو اسلام اور مسلم دشمنی میں حد سے گزر چکا ہے دن بدن بھڑتے ہوئے مظالم کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بطور مسلمان غزوہ ہند ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس کو ایک دن رونما ہونا ہے دوستو ایک ایسی مسلمان طاقت ابر چکی ہے جس نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ طاقت کون سی ہے اس کا باقاعدہ خلاصہ آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں بھارت کی نیلامی سے لے کر مسلمانوں کے عروج تک کی کہانی ایک بار پھر تاریخ کی زینت بنے گی نرندر مودی نے مسلمانوں کے خلاف کسی محاذ پر بھی کوئی رعایت نہیں بڑھتی آنے والے وقت میں ان کو کون سے مشکل ترین چیلنجز کا سامنا کتنا پڑے گا خود بھارتی میڈیا چیخ چیخ کر بتانے لگا اسلام مخالف تمام طاقتوں کو متحد کرنا بھی نرندر مودی کے کام نہیں آئے گا سب سے پہلے کشمیر اور اس کے بعد سب سے اہم شہر پر کاری ضرب لگائش آئے گی مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ ان کے جذبہ ایمانی سے لگایا جا سکتا ہے مسلمان ایک بر پھر دنیا پر حکومت کرنے کے لیے تیار ہو گئے نرندر مودی کے بنائے گئے تمام ترقبانین اس کے لیے وبالے جان بن گئے افغان عمل میں نرندر مودی کے حدکنڈے کسی کام نہ آئے افغان طالبان اور حکومت نے مل کر بھارتی لابی کو سائیڈ لائن کر دیا افغانستان میں پاکستان کے خلاف پر پیگنٹا ٹھپ ہو گیا عالمی مبصرین نے ایسی خطرناک پیش گئی کر دی ہے کہ بھارت میں قہرہ مچ گیا نرندر مودی نے اسلام کے علمبردار مسلمانوں سے پنگا رے لیا اب بھارت کے ٹکڑے نہیں بلکہ مسلمانوں کی نوکریاں کرنا پڑیں گی نرندر مودی نے اپنے پاؤں پر کل ہاری مارکلی افغان طالبان کے جہاد اکبر کا اعلان کر دیا امریکہ اور بھارت کے افغانوں پر لرزہ تاری کشمیریوں نے جہاد کی تیاریاں شروع کر دیں عید الفطر کے بعد طالبان کے جہاد کا اعلان میں کتنی صداقت ہی اب الفاظ نہیں عملی طور پر کر کے دکھایا جائے گا پانی نرندر مودی کے سر سے گزر گیا اسلام اور مسلمانوں کے معاملے میں کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی آرٹیکل تین سو ستر اور متنازع شہریت ایکٹ کو عالمی دنیا میں اجاگر کر دیا گیا نرندر مودی کو اس کی اوقات یاد دلا دی گئی مسلمانوں کا حسب و نصد کیا ہے اب دنیا دیکھے گی بھارت میں بہنے وارے خون کے ایک ایک قطے کا حساب لیا جائے گا افغان طالبان نے ایسا اعلان کر دیا کہ دنیا کی سپر پاورز بھی ہل گئیں ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ عید الفطر کے گزرتے ہی طالبان نے بازابیتہ جنگ کا اعلان کر دیا دوستو بھارت کی جانب سے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف باطل طاقتوں کو سرگرم رکھا جاتا ہے اور ہر بار کوئی نہ کوئی اسلام کا مجاہد اس کو مٹانے کے لیے میدان میں اترا ہے مودی حکومت کون سے خاص عزائم لے کر طاقت میں آئی اس پر بات کریں گے بھارت میں مسلمانوں پر قالے قوانین کے نفاظ کے بعد نریندر مودی نے عالمی مسلم طاقت کی آنکھ میں آنکھ کیوں ڈال لی آگے چل کر تفصیلات میں جانتے ہیں دوستو بھارت نے اسلام مخالف باطل قوتوں کے ساتھ مل کر ہمیشہ مسلمان اتحاد کے خلاف سازشیں کرتے رہنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے ترقی یافتہ ممالک کو کبھی اتنا وقت دوسروں پر ضائع کرتے نہیں دیکھا گیا لیکن نریندر مودی بھارت سے زیادہ اپنے دشمنوں سے لگاؤ رکھتے ہیں واضح دور پر دیکھا جا سکتا ہے اید الفیتر سے پہلے دنیا بھر کے میڈیا نے بھارت کے خلاف طالبان کے جہاد کی خبر کو بڑے پیمانے پر نشر کیا جس میں طالبان کے نام سے منصوب ہے بھارت کے خلاف جہاد کی خبریں گردش کر رہی تھی مبسرین نے یہاں تک اعلان کر دیا تھا کہ نریندر مودی کا پالا اس طاقت سے پڑ گیا جس نے امریکہ کو بھی دھول چٹا دی ہے عالمی سیاسی تجزیہ کاروں نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ طالبان کے جہاد کے بعد مسلمان دوبارہ عروج پر آئیں گے اور دنیا پر حکمرانی کریں گے اب مسلمانوں کو ان کی آزادی سے کوئی نہیں روک سکتا طالبان سے منصوب بیان چایا ہوتے ہی بھارت میں ایک کھلبلی مچ گئی تھی اور اس نے امریکی ایوانوں کی دیواریں بھی لرزا دی مسلمانوں کے خلاف انتہا پسند چالیں چلنے والا نیرندر موڈی کیا طالبان کے ساتھ لڑنے کی تیاری میں مصروف ہے اس کے ازائم سب پر واضح ہیں کہاں ایک وقت میں امریکہ کشمیر ایشو پر سالسی کی پیش کش کر رہا تھا افغان طالبان کے جہاد کا اعلان کرتے ہی اس کو بھی غشی کے دورے پڑھنے لگے وادی کشمیر میں بے گناہ مسلمانوں کو نو ماہ سے نظر بند رکھا گیا اس پر ایک لفظ بھی جو بائیڈن نے نہیں بولا کہاں گئی انسانیت مقبوضہ وادی میں جو لوگ بہلے ہی موڈی سرکار کی انتہا پسند پالیسز کی وجہ سے مر رہے تھے اس پر تو کسی کی جانب سے احتجاج نہیں کیا گیا لیکن افغان طالبان کے ایک بیان کو ہی دنیا میں دشتگردی کی لہر قرار دیا گیا اور یہ بیانات بھی صرف بھارتی انتہا پسند پارٹی نے شائع کیے دوستو افغانستان میں پاکستان کے خلاف کام کرتے والی یہودی لابی کا کام کس نے تمام کیا افغان امن معاہدہ نرندر موڈی کے ایک ایک کڑوے گھونٹ کی مانت تھا پاکستان کی انتھک دن رات کوششوں سے اس کو مایت تکمیل تک پہنچایا گیا افغان طالبان اور حکومت کا امن معاہدہ ہوتے ہی بھارتی لابی کا وہاں سے بستر گول کر دیا گیا کامیاب افغان امریکہ امن معاہدہ نرندر موڈی کے لیے ایک ٹرانہ خواب بن چکا تھا موڈی حکومت کی جانب سے پاکستان پر ترہاں ترہاں کے الزامات بھی آئید کیے گئے جن میں پاکستان کو طالبان نواز ہونے کا لکب سے بھی نوازا گیا نرندر موڈی کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھارت ان کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے بھارت اور ہندتوہ کے اصلی دشمن افغان طالبان اب نیا محاج شروع کرنے کے لیے تیار ہیں اس خبر میں کتنی صداقت ہے اس کا بازابطہ آغاز کر کیا جائے گا دوستو نرندر موڈی اور ان کی حکومت سچائی کو اپنی موت کی معنی جانتی ہے افغان امن عمل میں نرندر موڈی کی جانب سے نمائندہ کو قطر بھیجنا ایک نئی پہلی بن گئی افغان طالبان نے بھارتی نمائندہ کی چالوں کو ناکام کر دیا دوستو موڈی کی قیادت میں حکومت ہند نے ہندوستان میں مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے بھارت کی زمین مسلمانوں پر تنگ کر دی گئی پچیس کروڑ مسلمانوں کا مستقبل دعو پر لگ چکا ہے اگر نظر دوڑائی جائے تو مسلم ممالک میں مسلم مجاہدین ایک ایسی فورس ہے جس نے ایک پل میں بھارت کو اس کی اوقات دکھا دی ہے اور مقبوضہ وادی آرٹیکل تین سو ستر اور متنازع شہریت ایکٹ کو عالمی دنیا میں اجا کر کیا اس کے بعد اقوام متحدہ اوائی سی عرب ممالک اور عرب لیگ نے بھی طالبان کی حمایت کا اعلان کر کے ایک نیا دھچکہ دے دیا موڈی سرکار اور ہندووں کی مقبوضہ وادی پر ظلم کی انتہا اب ختم ہونے کو ہے ہند کے مسلمانوں کا سبر قاسمانہ نرندر موڈی کی سب سے بڑی غلطی تھی بھارت جو کہ ایک عرصہ سے امریکہ اور افغان مذاکرات کو ثبوتائز کرنا چاہ رہا تھا پوری طرح ناقام ہو چکا ہے افغان طالبان نے موڈی سرکار کا بھیانک چہرہ بے نکاب کر دیا آرٹیکل تین سو ستر کو منصور کرنا خود بھارت کو بہاری پڑ گیا ہند کی لڑائی قیامت کی بہت سی نشانیوں میں سے ایک ہے ہند کی لڑائی ایک بہت بڑی بشارت ہے جو مختلف احادیث سے واضح ہوتی ہے احادیث کے مطابق ہند کی لڑائی مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان لڑی جانے والی ایک عظیم جنگ ہوگی اور یہ جنگ بھارت میں ہوگی جس میں فتح مسلمانوں کا مقدر بنے گی افغانستان سے موڈی کو ایک خفیہ پیغام بھیج کر اس کا آغاز کرنے کا اندیا دے دیا سوشل میڈیا پر اعلان برائے ہند کی جنگ کے نام سے گردش کرنے والے پرچے کو امارات اسلامیہ افغانستان سے منصوب کیا گیا ہے اس اعلان میں کہا گیا کہ انشاءاللہ عید الفیتر کے بعد افغان طالبان باقاعدہ ہندوستان پر جلغار کا آغاز کریں گے جس میں پورے بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی ہندوستان کی زمین موڈی پر تنگ کر دی جائے گی انتہا پسند موڈی اور اس کے ہوادیوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی آر ایس ایس کے گنڈوں کو چن چن کر ختم کر دیا جائے گا مقبوض آبادی کو آزاد کرایا جائے ایمان کی طاقت سے سرشار فوج کا مقابلہ اب گاؤ متر پینے والی فوج سے پڑے گا ہندوستانی میڈیا میں اس پر چرچہ کیا جا رہا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو خوشخبری ہے کہ تیار رخو ہندوستان پر ایک بار پھر اسلام غالب آنے والا ہے اس لئے جنگ کے لئے تیار ہو دوستو رمضان المبارک میں سوشل میڈیا پر تالیبان کے بھارت کے خلاف محاز کے اعلان نے کھلبلی مچا دی ہے تالیبان کے اس بیان کو بھارت کے خلاف پرپیگنڈا کہا گیا ہے جس کا کسور وار بازابطہ طور پر پاکستان کو کہا گیا تھا اس مبیانہ بیان کو بڑے بیمانے پر شیئر کیا گیا تھا سوشل میڈیا پر زیر گردش اعلامی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس وقت بھارتی اور ایرانی لوبی پاکستان میں یہ پرپیگنڈا کرتے پائی جاتی ہے کہ ایب کے بعد افغان تالیبان مقبوضہ وادی میں کاروائیوں کا آغاز کریں گے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے امارات اسلام ہیاں اس لئے ان کا دائرہ کار صرف افغانستان تک محدود ہے تالیبان نے کبھی بھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا خلافت کا دعویٰ صرف دائش کا ہے وہ خلافت نہیں ہیں بلکہ امارت ہیں ایسے پرپیگنڈے سے مقبوضہ وادی میں جاری قتل و غارت گری کا جواز تراشتا ہے بھارت نے مقبوضہ وادی میں قتل و غارت کے ایک نئے دور کا اعلان کر رکھا ہے جس کے خلاف بیانات کی وجہ سے آج بھارت چین کے ساتھ کشیدگی کا شکار ہے تاہم افغان تالیبان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھارت نے ہمیشہ افغانستان میں منفی کردار ادا کیا ہے تالیبان کے قطر پر سیاسی دفتر کے منتظم شیر محمد عباس استق نزائی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ تالیبان افغانستان میں بھارت کے کردار کو خوش شام دید کہیں گے اگر یہ افغانستان قوم کے مفاد میں ہوگا لیکن بھارت نے گزشتہ چالیس برس کے دوران افغانستان میں ہمیشہ منفی کردار ادا کیا ہے اور بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے بھارتی حکومت کسی بھی صورت اعتماد کے قابل نہیں مسلمان اور ان کے حق میں بھولنے والوں کے خلاف ہمیشہ سے بھارتی لابی ایکشن لیتی رہی ہے بھارت نے افغانستان کے بعد انوان گروہوں کے ساتھ معاشی فوجی اور سیاسی روابط کے ذریعے افغانستان اور پاکستان میں منفی کردار ادا کیا اور اس راستے سے ہوتا ہوا چین کو نقصان دینے کا ارادہ رکھتا ہے دوستو نہ تو طالبان کی ویب سائٹ پر اور نہ ہی ترجمان زبی اللہ مجاہد سمیت کسی اور ترجمان کے سوچل میڈیا اکاؤنٹ پر ایسا کوئی بیان موجود ہے زیل میں دیا گیا اکس طالبان کی افیشل ویب سائٹ کا ہے یہ بیانات بھارتی لابی کی جانب سے شائع کیے گئے تھے جس کے بعد ان کا الزام بھی پاکستان اور افغان طالبان پر آئید کیا گیا تھا آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ